لوں بے میری طرف سے تو مہمانوں کے لسٹ تیار ہے اب ان بچیوں سے پوچھ لو مجھے تو ان کی سہلیوں کا کچھ معلوم نہیں ہے ہاں بھی آتی ہیں تو میں پوچھ لیتی ہوں ذرا مجھے دکھائیے گا لوں ارے بھائی کسی نے زہیر سے بھی پوچھا کہ کل وہ شادی میں کیوں نہیں آیا اس بات کا تو بہتر جواب وہ خود ہی دے سکتا ہے کیونکہ ہمیں تو کسی خاطر میں بلاتا نہیں ہے نائمہ اب تو گلے شکوے ختم کر دو تمہارا داماد ہونے جا رہا ہے وہ ہاں تو یہ بات اسے سوچنی چاہیے نا میں خود تو جا کر کچھ پوچھوں گی نا اسے اچھا چھوڑو نا اممہ آپ چیک کریں ہرے بیٹا عرصہ دراز سے تو مجھے اپنے شہریار اور زہر کی خوشیاں دیکھنے کا ارمان تھا اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے وہ وقت دکھایا خیر سے کلمائیوں پرسوں شادی اور سب سے خوشی کی بات تو یہ ہے کہ گھر کی بچیاں گھر میں ہی رہیں گی میں تو اللہ سے ایک ہی دعایا اممہ کے میری بیٹیوں کو نظر بط سے بچائے بس آمین اچھا نا اممہ تم نہ تابا کو اچھی طرح سے سمجھا دینا ساری چیزیں سارے کام اسی کے ذمہ لگانا وہ ٹھیک طرح سے کر لے گی ورنہ تو اس گھر میں ہر کوئی کام سے جی چوراتا ہے آپ فکر مت کریں میں سارا کام خود سنبھال لوں گی اچھا اممہ بتائیں نا بیٹا مجھے تو صحیح لگ رہی ہے بچوں سے اور پوچھ لے نا ایک دفعہ چلو ٹھیک ہے اے تاباں تم اب تک تیار نہیں ہوئی گھر میں سب تیار ہو گئے اب تو مہمان بھی آنے والے ہوں گے نہیں دادو بس میں جا رہی ہوں بس فوراں تیار ہو جاؤں اب اس لیے میں نظر نہیں آنا ورنہ میں بہت سخت ناراض ہو جاؤں گی اگر ایک بات کہوں تو آپ ناراض تو نہیں ہوں گی نا بولو بیٹا میں کوئی سمپل سا ڈریس پہن لوں مینہ نے بہت ہیوی ڈریس بھیجوایا ہے اچھا نہیں لگتا کیوں اچھا نہیں لگتا ایک تو میں غیر ہوں اوپر سے بیوہ بھی تو ہوں تم سے کس نے کہا کہ تم غیر ہو کوئی خالد تمہیں میرے پاس لے کر آئی تھی اور تم کو میں نے بیٹی بنایا ہے جو کچھ ہو گیا اس کو بھول جاؤ اور خبردار جو تم نے کبھی خود کو غیر کہا اور یہ اب اداس ہونے کی کیا ضروریت ہے دس منٹ ہیں صرف تمہارے پاس تم اس میں تیار ہوگا اور اسی ڈریس میں جیتا تو لے بی بی جی سارے ٹوکرے آ گئے باہر کی سب تیاریاں مکمل ہو گئی ہاں جی شہریار میاں سب کچھ خود دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ ذرا جا کر ان سے بول دیجئے کہ فلاور ارینجمنٹ اچھے سے کروا دیں کسی چیز کی کمی نہیں رہنی چاہیے آپ بالکل فکر نہ کریں بی بی جی سب کچھ بہترین ہوگا آخر زونی میاں کی شادی ہے جی نائما بیٹا سب ہو گیا کچھ رہ تو نہیں گیا نہیں اممہ بس یہ ٹوکرے رہ گئے تھے شہریار ابھی لے کر پہنچا ہے اچھا وہ مینا بتا رہی تھی کہ نتاشا کا مائیوں کا سوٹ اب تک نہیں آیا جی وہ میں نے ٹیلر کو ابھی کال کی تھی میرے کھپڑے بھی اسی کے پاس ہے بس تھوڑی دیر میں آ رہا ہوگا بڑی پریشان ہو رہی تھی نتاشا میں اسے ابھی بتا دیتا اچھا سنو نائما وہ زونی نظر نہیں آ رہا صبح سے ہے کہاں تانی اممہ میں نے صبح اسے باہر جاتے میں دیکھا تھا پوچھا نہیں کہ کہا جا رہا اچھا ذرا فون تو ملاؤ جی میری کال کاٹ دی اس پی کیوں آپ ٹرائے کر کے دیکھیں کم سے کم آپ کی کال تو نہیں کاٹے گا وہ اور اگر میرا بھی کاٹ دیا تو اممہ وہ آپ کا لادلہ ہے آپ اس کی دادییں وہ ایسا نہیں کر سکتا ملائیے کال جی دادو کہاں ہو بیٹا صبح سے تم جلدی گھر آؤ تانی ابھی تو ایوینٹ میں بہت ٹائم ہے جلدی آگے کیا کروں گا تو اب این رسم کے وقت پہنچو گے کیا تو جلدی آگے کیا کروں بیٹا دس کام ہیں گھر میں اکیلا شہریار کیا کیا کرے گا میں نے اسی لئے امی سے کہا تھا سادگی کے ساتھ گھر میں نکاح کرنا پھر ولی میں میں بلال ہی جگہ سب کو لیکن وہ سنتی کہا ہے میری بیٹا تمہاری ماں کے ارمان بھی تو ہے نا یہی سوچ لیتے کم از کم اچھا نا دادو آج ہوں گھو تو ہوں گھر میں آپ فکر مت کریں شرمندہ نہیں کر رہا ہوں آپ پہنگو چلو ٹھیک ہے بیٹا جلدی پہنچو گھر کیا کہہ رہا تھا کچھ نہیں وقت پر پہنچ جائے گا ٹینشن نہیں ایک تو سارے گھر کو اس لڑکے نے پریشان کر کے رکھا وہ اپنے نخروسے خود سے لڑائے ہو اور یہ لڑائی آسان نہیں ہوتی بہرانے میں ذرا نتاشا کو بتا دوں گے کپڑے آنے والے آج میں نے محبت کی آخری رسم بھی انہا کرتا کہاں ہوں گھر میں دیکھو دیکھو ہمارا عشق کیسے آگ مزن کر راکھ ہو رہا ہے آگنی ہے لڑکی لڑکی اسے اٹھانا ہے یا پھر صرف ڈھوننا ہے مجھے یہ لڑکی ہر حالت میں چاہیے اور بہت جلدی کیا یہ لڑکی اسی شہر میں رہتی اگر یہ بات نہیں میں نے بتانی ہے تو تمہارا کہتا ہوں سکر کرنے کی ضرورتی ہے اچھا ایک بات کا دھیان رہے اس بات کا زیادہ اسٹھائیر لگانے کی ضرورتی ہے یہ میرا بہت پرسٹ کی مانگ ہے آدھا ایڈوانس رائٹ ناؤ موسیقی 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 کیسے لگ رہی ہیں؟ سوہر آگیا؟ نہیں کچھ پتہ نہیں چل رہا ہوں انکا سارے گھلوارے بہت پریشان ہو رہے ہیں کسی کا فون بھی ریسیو نہیں کر رہے ہیں میکنے دل دل پہلے تو ان کا فون بھی آف آ رہا تھا اب کیا ہوگا مینہ؟ کتنی بار سمجھایا تھا نا تمہاں اس کا پیچھا مت کرو مگر تمہارے اپر تو اس کا بھو سا بار تھا نا بھوک تو اب مینہ میں پہلے ہی بہت ٹینشن میں ہوں تم اپر سے فسول باتیں کر رہی ہو میں تو باہر نہیں جاؤں گے نتاشا سارے مہمان آنا شروع ہو گئے میرے اندر میں ہمت نہیں ہے کہ میں رفیز کر دکھوں مینہ تم پلیز باہر جاؤں اور سب مہمانوں کے سامنے یہ شروع کروا کہ میں اور زوہر تیار ہو رہے ہیں اور جیسے ہی ہم تیار ہو جائیں گے تب باہر آئیں گے پلیز مینہ کرتی ہوگا موسیقی موسیقی تمہارے بکھے ہوئے بات چا کر رہے ہو ابھی تمہیں یہ اختیار حاصل نہیں ہے موسیقی 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 رہے میں eles ہوتしょう باؤں اbru ڈجیوب coisa 儿 cheio 2022 زوہیر! زوہیر آگیا! آرے دہاتو وہ دیکھیں زوہیر آگیا! مینہ! دیکھیں گے! دیکھیں گے! زوہیر کے پاس! اسے کاؤں سے کاؤں جلدی سے چینج کر رہے ہو! اسے ہو کر آئے! میرے! شباز! اچھی بلڑکا ہے! دیکھیں گے! کہاں اتنی دیر لگا دی! زوہیر! زوہیر کاؤں ہے? یار تو ادھر کھاڑا ہے! سارے مہمان تیرا انتظار کر رہے ہیں! جلدی سے جا کے شاور لے! کپڑے چینج کر نیچے آئے! بس! کہنے اور سننے کا وقت گزر چکا ہے زوہیر! تمہارے سارے دروازے بند ہو چکے ہیں! صرف ایک دروازہ کھلا ہے! جو نتاشا کی طرف جاتا ہے! جس پہ تمہیں چلنا ہے! سمجھ رہے تو میری بات! میں نیچے تمہارا انتظار کر رہا ہوں! اور تمہیں ایک بات اچھی طرح جانتے ہو! I hate to wait! جلدی سے ریڈی ہو جاکتا! موسیقی موسیقی شکریہ موسیقی 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 کانگی کسی کام سے گیاوا تھا پیززوہیر آج کے دن تو مجھے شرمندہ مت کروں اگر میرا ساتھ تمہارا لیے شرمندگی کا باعث ہے تو پر کیوں کر رہی ہوں مجھ سے شاہدہ اب میرا حیثا مطلب بھی نہیں تھا میں بس یہ کہہ رہی ہوں کہ اپنا مود ٹھیک رکھو پلیز مود آف مت کرو موسیقی سب ہی ہے خفا تو بھی ہے بد غما نا کوئی ہے نظر دل ربا میرے باں نا کوئی در ہے اب نا ہی کوئی ہے گھر دے بتا مجھ کو کوئی کہ جاؤں کہاں رسوایاں ہے ساتھ تنہایاں میرے مجھے ہر پل ملے تشنگی ہر پل ملے تشنگی اے زندگی زندگی پل پل ملے تشنگی ہر پل ملے تشنگی ہر پل ملے تشنگی با جی لباس دیکھا ہاں دیکھو تسیب لیکل میرے چیز ایسی سجاوٹے جیسے ہمارے خاندان کیوں لیکن تمہارے ہاتھ کیوں خالی ہیں لو یہ پہن لو میں ہاں بیٹا تم نہیں چلو میں خود پہناتی چلو مجھے مجھے یہ کیا کر رہی ہے وہ بیوہ ہے بیوہ تو میں بھی ہوں نائمہ بھی ہے اور تم بھی ہو ہاں ما تو ہم نے کب پہنے گجرے میں نے تو پہنے مجھے تو مینا نے پہنے میں میں اپنی بچی کا دل نہیں ٹوڑ سکتی تھی اور اگر تابہ پہن لے گی تو کیا حرض ہے اس میں نائمہ دل ذرا بڑا رکھو لاؤں خود پہناتوں مت پریشان چلو 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 ابھی تو اپن لگا بھی نہیں ہو روپ دیکھو کیسا چڑھایا روپ اپن سے نہیں دل کی خوشی سے چڑھایا تمہاری انگیجمنٹ ہونے والی ہے دیکھو کیسے بلش کر رہی ہوں رسم تو ضروری ہوتی ہے نا اس میں پسند نا پسند کی کونسی پہنے بات ہے تو ٹھیک ہے نداشا کی کر دیں میری مط کریں سوہر تو میں بھی کرنیوں کی ہم سے تو یوں ملے زندگی جیسے کوئی کہیں اجنبی چلے ساتھ پر رہے بے خبر کوئی بات دل کے کہیں نہ سونی کر لے تو یا کی اے میری ہم ناشین تجھ سے ہی ہے جڑی زندگی نا تو بڑھا تشنگی اے زندگی زندگی نا تو بڑھا تشنگی اے زندگی زندگی تیرا ہی پیار تو ہے میری زندگی تجھ سے جانا میری خواہش ہے سبھی ہے تو ہی ہم سفر تو ہسی راز ہے بس دل میں میری چاہتیں ہے تیری ہے جو تُو ساکھا گئے تو نہیں کوئی دل کہاں بھو ہم رہی تشنگی نا بھ کوئی تشنگی نا بھ کوئی تشنگی تابا کچلین بات اتارو دیکھو تو تمہارے ہاتھ پہ کتنے خوبصورت لگ رہے تھے ہم 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 اگر تادو نے تم سے پوچھ لیا کہ گشری کہاں گئے ہیں تو کیا جواب دھو گی کہہ دوں گی میری قسمت کی طرح یہ بھی مرچ آگر اس لئے پھیک دی محبت محبت کبھی نہیں مرچاتی یا ہمیشہ ہاتھا رہتی اور خوشبو دیتی رہتی ہے ان کچلوں کی طرح لیکن کھل تم کیا سمجھو گی تم نے کبھی محبت کی ہوتی تو تم میں معلوم ہوتی محبت تو شاید میں نے کی ہے لیکن محبت میری محبت میں وہ تاثیر نہیں تھی جو تم کبھی سمجھ نہیں پائے میری بات مان جو تابا میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تمہاری زندگی ان کجروں کے طرح میں کہا دوں گا نہیں بکواس بند کرو اور اگر آئندہ میرے سامنے آئے تو میں خالد انکل سے تمہاری شکایت لگا دوں گی اور اگر میں خالد انکل سے ہی تمہارا ہاتھ مانگ لوں گا تو بس اب ایک لفظ بھی اپنے مو سے نکالیں تو اچھا نہیں ہوں گا موسیقی 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 یہ تم یہاں کیا کر رہی ہوں منحوس تمہیں شرم نہیں آتی نحوسک پر نحوسک پھیلائے چلی جا رہی ہے پہلے آکر میری بیٹی کی جگہ پر بیٹھ گئے اور اب مہنڈی کی چیزیں گرا دی کیا چا رہی ہو تمہیں اپنی ناکام حسرتوں کا مادم جا کر اپنے کمرے بے کیوں نہیں مناتی کس نے بھیجا تھا تمہیں یہاں بتاؤ وہ انہوں نے کہا کہ میں ہی سب سمیٹ لیم باجی کا تو دماغ چل پڑا ہے انہیں ملی بھی تو ان سب چیزوں کے لیے تم جیسی بیوہ تکینا کہاں مر گئی اب دفاؤ یہاں سے یہاں کھڑے کھڑے میرا مو کیا دیکھ دی ہو جاؤ کیوں چیخ رہے ہیں میں تمہیں کب سے ڈھونڈ دہیا ہوں کہاں چلی گئی تھی آو بیٹھو میں اپنے کھڑا مینہ کیا کر رہی ہو تم مینہ مینہ کیا کر رہی ہو تم مینہ مینہ کی توڑکا کر رہی ہو میں نے سنوہے دلہن کی جگہ پر بٹھانے سے لڑکیں کی جلدی شادی ہو جائے اس کی شادی ہو چکی ہے کیسی باتیں کر رہیں گے ہاں دیکھو مینہ مجھے کسی قسمی کا پارٹھ مک پڑھا رہا ہے میں تمہاری باتیں سنننے کے لیے آنی کھڑی گا تم اس کی اممہ نہیں لگتی ہو جائے سارے پیسل تم کرو گی اس جیسی سبس قدم لڑکیوں کو ایسی رسوموں سے دور رکھنا چاہیے ان کی نحوست دولان پر بھی پھیل جاتے ہیں شومت ہمیں کی آدھت ہے ہمیں کی بات پر دھیان نہ دیں آو بیٹھو روپٹر نکھا دیں بیٹھو میں تو روپٹر نکھا دیں تو وہ ہو گیا جس کی میرے دلیں کا بھی آرجم ملے کی تھی میرا دل تو صرف اس کے ساتھ چاہتا تھا اس کی ہمراہی میں چلنا چاہتا تھا پھر یہ یہ نتاشا کیوں میری زندگی میں آگا ہے کیا میری لگن سچی نہیں تھی جو وہ مجھے نہیں ملے اور نتاشا کی لگن سچی تھی جو میں اسے مل گیا تھا کیا واقعی ایسا تھا میری محبت میں میری محبت میں کمی ہے تو تابع کی محبت کیا ہم دونے واقعی ایک دوسرے سے محبت نہیں کی یعنی وہ وہ سب جسے ہم محبت سمجھتے ہیں وہ محبت نہیں تھی تو پھر یہ بچہ نہیں کی یہ استراب کیوں ہیں کیوں کیوں آخر کیوں ہیں یہ نہیں پتہ نہیں اس سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے اور شاید تمہارے پاس بھی نہیں ہے نہیں میں کی یقینا تاتاشا تمہیں مجھ سے زیادہ چاہتی ہوگی تب ہی تو آج اس کے ہاتھوں میں تمہارے نام کی مہندی لگ گئی زوہیر اور میرے ہاتھ میرے ہاتھ خالی رہ گئی کچھ بھی نہیں آیا نہ تمہاری محبت نہ اعتبار نہ ان brackets آپ کو من ان موسیقی 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 اسے ہو이나 ہے آجی, زوہر کیا کر رہا ہے؟ خیر کیوں میری بیٹی کی جان نکال لے پر طلاب؟ مسئلہ رکھو نیا. سوہر بیٹا، سگھ نیچر کرو. تو زیادہ یہ پیر نہیں چاہتے ہیں؟ موسیقی 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 موسیقی